ہیلو ویل السلام علیکم دوستوں کیا حال ہے آپ کے امیر کرتا ہوں سب کھڑیے سے ہوں گے خوش ہوں گے راضی ہوں گے رہا دی رہو اپنے خلطے پر ہمارے خلطے پر نہیں تو ویلکم کرتا ہوں میں آپ کو اپنے چاہرے پر میرے نام ہے علیان صدیق اور ہم دیکھ رہے میرے یوٹیوب چینل دوستوں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے میں نے آپ کو شہروں کی اوپر ریو دینے والوں میں اس شہر میں کیا ہے کیا نہیں ہے تو آدھی میں اور ہمارے والوں میں آپ کے لئے بے بہت پیادہ شہر لے کے آئے منور desenvolv سے رہ souls clicks پیدا میں اس کے نام ہے میہ وال جو اللہ کی پہلے میں میں hear Lots کرنے والوں میں چاہیے آپ میں میں ہر چیز بہرlli کے پئی ضرور رہوں میں میں share اور سبیلوں میں کرنے والے میں ان چاہاں لیں بدھا آنے والے اور بنے رہی انانکہ لوگوں میں یہاتے ہیں تو بغیر کے during ویڈیو کی ویڈیو کی شروعات کرتے جی تو دوستو پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کے رقبے کے بارے میں تو میہوائی کا رقبہ پانچہ دار آٹھ سو چالیس مربع کلیمیٹر ہے اور اگر اس کے پاپولیشن کی بات کی رہا ہے تو اس میں لگ بار پانہ لاکھ چالیس ہزار لوگ ہیں دیکھا جائے تو میہوائی کی ہسٹری بہت بہت بڑی ہے میہوائی کے آس پاس اپتاباد اور خشاب جیسے علاقے ہیں میہوائی کی ہبو ہبار بہت اچھی ہے جو گرمیوں میں بہت گرم اور سردیوں میں بہت بہت تھنڈی ہوتی ہے اب اس کے آس پاس دیکھا جائے تو لاہور سے میہوائی کا فاصلہ تقریباً تین سو سنتیس کلومیٹر ہے اور اگر اسلام آباد سے دیکھا جائے تو اسلام آباد سے یہ دو سو پینٹیس کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اور اگر اس کا نام کی بات کی رہا ہے تو میں سن سونہ سوہوں میں ادھر ایک صوفی آئیت ہے یہ میہ علی سلطان جنہوں نے میہوائی سے ڈھونڈا اور اس جگہ کا نام میہ علی کی بستی پڑے گیا اسے بعد میں لوگوں نے میہوائی بنا دیا میہوائی اور میہ علی نے ہی میہوائی کو ایک پاور بنایا میں پہلے بات کر لیتے ہیں اس میں ایک بہت بڑا ریلوے سٹیشن ہے جس سے 1991 کو بنایا گیا اور لوگ اس کی ریلوے کو میہوائی ایکسپرس کے نام سے جانتے ہیں اگر ہم اس کے عیس کی بات کریں تو اس کے عیس میں آ جاتے ہیں چشمہ بیراج اور چشمہ کی لیک چشمہ بیراج چشمہ بیراج کی بات ہے چشمہ بیراج بہت بڑا پاور سٹیشن ہے جہاں پہ 184 میڈا وات بڑی بنتی ہے دیکھا جائے تو میہوائی میں پاکستان کے بہت بڑے دو بہت بڑے پاور سٹیشن بھی ہیں دو پورے پاکستان کو پچھلی فرام کر رہے ہیں ہاں اگر ہم اس کے ویس سائز کی بات کریں تو اس کے ویس سائز میں کالاباغ آ جاتا ہے کالاباغ کالاباغ چورس کے ریاض سے کالاباغ بھی بہت بڑی جگہ ہے اور اس سے کالاباغ کا نام بھی نواب آف کالاباغ نہیں رکھا اور نواب آف کالاباغ نے اس کا نام اس لئے کالاباغ رکھا کیونکہ کالاباغ میں عام کی کھیتی ہوتی ہے تو عام سے بہت 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 بڑے بڑے باغ ہیں تو عام کے بڑے باغات اور عام کے پتے نا کالے ہوتے ہیں تو اس لئے انہوں نے اسی چیز تو رہان میں رکھتی ہوئے کالا باغ کا نام کالا باغ اس لئے پڑھا اور کالا باغ میں بہت پرانا ایک ریلوے بریج بھی ہے جیزس سے نا ریل بغیرہ بھی جو گوزے کی تھی اور اب تو اس ریل اس بریج کا دیادہ استعمال نہیں ہوتا لیکن پہلے پہلے دمانے میں ہوتا تھا اب اس بریج کو انسیکیور قرار دیتے ہوئے اس بریج کو انسیکیور بند کر دیتے ہیں اب وہاں پہ لوگ چیل قدمی کے لئے جاتے ہیں ایسے وہاں پہ کوئی ویکرز بغیرہ نہیں جا سکتی ہم بات کر لیتے ہیں اس کے شمار سائد پہ میرا اپنا گاؤں رکھی آ جاتا ہے تو ہم رکھی تھی بات کریں تو رکھی میں بھی ادھر نمر یونیورسٹی ہے اس کے بعد نمر ڈیم نمر ڈیورٹ کے ادھر اور اوپر جائیں تو پاکستان کے بہت بڑا ڈیم ہے نمر ڈیم نمر ڈیم ہے وہاں پہ اور پاکستان کے مشہور زمانہ شخصیت عمران خان کی یونیورسٹی نمر یونیورسٹی بھی وہی پر ہے اور اگر ہم بات کر لینے آتی ہے ایگری ٹرچر کی تو ایگری ٹرچر میں بھی میں آج سب سے آگیا ہے تو میواری اپنے دیسی سٹائل کی وجہ سے پورے پاکستان میں فیمہ ہے دیسی سٹائل دیسی دانس ہر چیز بگرہ میواری کی دو تصیلے ہیں جس میں ایک میواری خود ہے اور ایک پپلا تو ادھر اس کی ادھر بات کی جائے تو اس میں دو سائل کی طرف پہاریاں آ جاتی ہیں اور باقی دو سائل کی طرف آ جاتے ہیں ایگری ٹرچر بگرہ کا پاس وگرہ اور دوستوں جو ہمارے ایکس پرائم مینیٹر امار خان اس کے بعد اطولہ ازا خیلوی شبولہ خان روکری اس کے بعد دشان خان روکری اور دو ہمارے کرکے گارے میں بہت حق یہ سب کا تعلق بھی میواری سے ہیں یہ سب بھی میواری کی زمین سے ہی نکلے ہوئے ہیں اور آج آپ دیکھیں یہ کہاں پہ ہیں تو میواری کے بہت بڑا احتیال ہے اور ایک بہت بہت ایک تعریف کا حامل ہے میواری دیتے دوستوں امید کرتا ہوں میرے آپ کو میری آس کی وجہ پسند آئی ہوگی اور دوستوں میں نے سوچا ہے کہ میں آپ کو اب ہر ویڈیو کے اینڈ پر نہ ایک میسید آتا دے بھی دیا کرنوں گا تو میرا انشاءالات کا میسید آتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز سے ساتھ مقابلہ کرو ہر چیز سے لڑو ہر چیز سے آگے نکل کی بھی خوش کرو لیکن جب آپ سے بات آجائے استاد اور والدین کی تو والدین ان سے پیچھے حج جاؤ ان سے مت لڑو کیونکہ والدین اور استاد ایسی استی ہیں جو اللہ تعالی کے بعد ان کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے تو جب بات آئے والدین اور استاد کی تو ان سے مت لڑو ان سے پیچھے حج جاؤ کیونکہ ان سے لڑو گے تو ہار آپ کا مقدر بننے گی تو ان سے نہیں لڑنا چاہیے اور یہی قانونی فیضہ بھی یہ ہے تو اور اگل آپ کو میری ویڈیو پساند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میری چینل کو اور آپ ان چھا رہا آپ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیویں میک نیک کافی کے اپنے بیڈیو اچھی لیگے نویڑے کاملت کریں آپ مجھے باتیں آپ کو میک اینکے میں آپ کو کوشش کروں گا میں آپ کے باتا ہے شیئر پر ریویو لے کے ہوں آپ کو کوئی اچھا لگے شیئر تو آپ مجھے بتا بھی سکتے ہیں کومنٹ میں تو میں آپ کو انشاءالہ اس شیئر پر ریویو بھی دوں گا تو تب تک کے لئے اپنے بھائی کو جیدی اجازت اللہ آمین و ناصر